بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک اور ٹاپک سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہمارے اس چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں اور ہماری تمام کلاسس یہاں سے آپ وچ کر سکتے ہیں اور کمپلیٹ یہاں سے آپ کو سیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس ایکسل کی کلاسس ہیں ایس ورڈ، ایلسٹریٹر، فوٹو شاپ اور کمپلیٹرز کی ٹپس اور ٹرکس وغیرہ بھی ہیں یہاں پر کہ کمپلیٹر کو کس طریقے سے ہم ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارا بلاؤگر سے ویب سائٹ بنی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ وزٹ کر کے ڈاؤن لوڈ ایکسل فائل والے آپشن میں کلک کر کے جتنی بھی ہماری کلاسس ہیں ایم ایس ورڈ پروجیکٹ کی اور ایکسل کی تو وہ تمام کلاسس کی لنک ہم نے یہاں پر دیئے ہیں وہ تمام کلاسس کی جو فائلز ہیں وہ آپ کو یہاں سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں مزید تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے مائی کمپلیٹر والی سکرین کے انڈر انٹر ہو جاتا ہوں اور یہاں پر میں اپنا جو پینڈ ڈرائیف ہے وہ انسٹ کروا لیتا ہوں جیسی میں اپنا پینڈ ڈرائیف انسٹ کروا ہوں گا تو دیکھیں میری پینڈ ڈرائیف انسٹ ہو چکے یہاں پر اب یہاں جو آئیکن بناوا رہا ہے اس آئیکن کی جگہ مجھے اپنی کوئی پچر لگانی ہے یا آپ جو ایمیج لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں جیسے میرے پاس یا ہمارے چینل کا جو ایمیج ہمارے پاس موجود ہے اس کے اوپر میں رائٹ کلک کر لیتا ہوں یہاں سے میں ایڈٹ والے فنکشن میں چلا جاؤں گا تو یہ ڈائریکلی ایمیس پینڈ کے اندر آن ہو جائے گی تو اب میں یہاں پر کیا کام کروں گا اس والی فائل کو کرلوں گا سیف سیف ایس میں جا کر اور فارمیٹ سیلیک کروں گا بی ایم پی یہ والا فارمیٹ سیلیک کروں گا اور لوکیشن میں یہاں سے دیتا ہوں ٹیکسٹوپ پہ اور فائل کا نیم میں یہاں سے دے دیتا ہوں جیسے میں نے فائل کا نام دے دیا ایس ایس یہ میری فائل کا نیم ہو جائے گا اور ٹائپ آپ یہاں سے رکھیں گے ٹوینٹی فور بٹ میں والا آپ نے ٹائپ سیلیک کرنا ہے اور اس کو آپ کر دیں گے سیف اور یہاں سے ہم کر دیں گے کینسل اور اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک فائل ایس ایس کے نام سے سیلیک ہو چکی ہے جو ہم نے بی ایم پی فارمیٹ میں سیلیک کیا ہوا تھا اور اس طرح یہاں والی فائل آپ کی جو ہے وہ جے پی جی فارمیٹ میں ہے اب ہم یہاں پر نوٹ پیٹ سرچ کروائیں گے نوٹ پیٹ ہم نے یہاں پر آن کیا اب یہاں پر ہم رائٹ کریں گے بریکٹ آن کریں گے اور یہاں پر ہم رائٹ کریں گے اوٹو رن بریکٹ کلوز کر کے انٹر اس کے بعد یہاں پر رائٹ کریں گے آئیکن ایکوال ایکوال کے بعد آپ نے اپنی ایمیج کا نیم دین ہے جو بھی آپ نے رکھا ہوگا میں نے یہاں پر ایس ایس رکھا تھا اور ڈاٹ بی ایم پی بی ایم پی جو ہے وہ ہمارا فارمیٹ ہے جب بھی ہم ایمیج کو آئیکن کے اندر چینج کریں گے تو ہم اس کا فارمیٹ بی ایم پی یہاں پر سلیکٹ کریں گے اور اب ہم کیا کرتے ہیں اس فائل کو سیف کر لیتے ہیں اس کی لوکیشن بھی میں یہاں پر دیکسٹوپ پر سیف کر رہا ہوں فائل کا نیم یہاں پر میں رکھ لیتا ہوں اوٹو رن ڈاٹ آئی این ایف یعنی اس کی ایکسٹینشن یعنی انفرمیشن آئی این ایف کی جو ابریویشن ہوگی وہ انفرمیشن ہوگی تو اس لیے میں ڈاٹ آئی این ایف رکھوں گا سیم لوکیشن کے اندر میں اس فائل کو بھی سیف کر دوں گا پلوز کر دیتا ہوں یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر یہ فائل ہمارے پاس سیف ہو چکی ہے یہ فائل ان دونوں فائلز کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں Ctrl-C اور اپنی pen drive پر آن کر کے یہاں پر ctrl-V سے میں پیسٹ کر دوں گا اور فائل کو میں بند کر دوں گا یہاں سے اور pen drive کو میں یہاں سے باہر نکال دوں گا اب دوبارہ اس کے بعد جب میں اپنی pen drive enter کروں گا یہاں پر دیکھیں جیسے میں اپنی pen drive enter کرتا ہوں جیسی میں نے enter کیا pen drive تو دیکھیں اب میرے icon کی جگہ جو میں نے picture select کی تھی وہ image یہاں پر آئیکن کی جگہ شو ہو رہی ہے تو اس طرح آپ اپنی image کوئی بھی select کر کے یہاں پر اپنی pen drive کیوں پر لگا سکتے ہیں بہت سیمپل ٹیکنک تھی آج ہی کلاس میں کیوں پرابلم ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ